موسیقی مجھے آج پرگرام کی وسط فاروق صاحب سے بات داری اچھی بات ہے کہ آپ جو گاڑی ہم کوٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جو گاڑی موٹسیکل ریشٹڈ ہو اس بندے کا سب سے پہلے سی این ایسی کے ساتھ ساتھ لسانس بنانا ضروری ہے میں ایک اٹھارہ بیس لاکھ کی گاڑی تو لے لیتا ہوں میں ٹائم افورٹ کر کے جا کے چھے افتوں کے لیے میں لرنر اور لسانس نہیں لیتا لہذا اس وقت کبھی ایڈی کٹ بنے مست ہو کے وہ اپنا لسانس کے لیے بنا ہے ہمارے ڈیریکٹی جنلل صاحب نے بقیادہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ لوگ ڈیرونگ لیسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلائیں گے میرا لیسنس بڑا ہے آپ کو میں بھی ڈیسپلے کرواتا ہوں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں حضرت صاحب کیا ہے یہ ایس سے کیا بنتا ہے مشہودہ نا دے نہیں کسے کا بھی نہیں ہم کیواتا ہارہا ہوں نہیں 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 سا Awardنا صحیح 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 کیا رہا سیما ہم میرا ناوب communion محبتت finally تم نے اس کیوں ڈالا ہوا ہے ویسے ڈالا ہوا ہے میں نے سید اینیibu سید ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں مرزک رہا ہے ou صحیح ہے ہمارے بلک کا قانون ہے جس کے بعد ڈرائیونگ لسانس نہیں ہے وہ یہ رکشہ گاڑی نہیں چلا سکتا آپ کو بتا ہے لسانس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے اس کو ڈرائیونگ لسانس نہیں ہے تو اس کے کان کی دن ہے بھائی شہرے ٹوٹے میں ہے شہرے نہیں ٹھیک کروائے آپ نے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دو میری پہنے ہیں اگر آپ کو کھا جائے کہ گورنمنٹ آپ کو اس کے متبادل کی اور روزگار بنا کے دیتی ہے یہ چھوڑ دو تو کیا کرو گے مجھے یہ بتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے اس پین ہے اس کو پتا ہے مجھے یہ چیز کبھی دیکھی ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے بڑا جیل سنس ہے وہ دیکھتا ہے جانتا ہے جانتے ہیں ہاں ہاں پڑھا لکھا ہے پڑھا لکھا دیتا ہے نہیں ہوں کسی کے ماتے پڑھے ہو کوئی بھی نہیں پڑھا نہیں بیٹے پڑھنا چاہیے تھا آپ کو جو کبانے والا نیسی کو کہا رہا تھا کہ کیسے کو پڑھتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے لاہور نیوز یہ فہد شباز صاحب ہیں ان کے پرگرام کے نام تماشا آپ آپ حکومت کو کیا مسجد دینا چاہیں گے آپ کے لئے کیا کرے ہم میرے کام ہی چاہیے ہیں امران خان صاحب کو کیا مسجد دینا چاہیں گے کام کریں ایسے ایسے بھی کام کر رہے ہیں اسے کریں گے آپ کیا چاہیں گے آپ کیا چاہیں گے حکومت آپ کے لئے کیا کرے یہ بتائیں بھٹا آپ کے لئے کیا کرے آپ میں محلی ہے کہ کوئی کام ہی ایسے ایس کو لا کے دیں ان کی مجبوری ہے سب سے پہلے حکومت کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے نئی نئی حکومت ہے بھائی کتنی اچھی ہے فات بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ابھی تک ہم نے چار پانچ بائکس دیکھی ہیں انڈیگٹر کسی کا بھی نہیں کیوں نہیں لگاتے یہ لوگ مطلب انڈیگٹر کیا ہوا ہے جی انڈیگٹر بھائی کتنی دفعہ مارا ہے اس طرح نہیں ٹوٹے آپ کو ایک اور شاکار دکھاتے ہیں جی یہاں لائن لگی یہ لمبی شاکاروں کی اور کیا ہے بیٹا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تبیت کیسی آپ کی کیا نام ہے آپ کا تنویر تنویر پتر کتنی عمر ہے آپ کی ایکیس سال ایکیس سال تو لسنس تو نہیں میرے بیٹے کے پاس ہوگا چنانتی گار بنائے لسنس نہیں بنا تو بیٹا کیوں لسنس کیوں نہیں بنوایا بنوانا بنوانا چاہیتا اور یہ جب آپ رائٹ ہوتے ہو تو یہ چلتے ہیں شارے شارے نہیں چلتے ہیں کیوں نہیں چلتے بیٹا کیا بجا ہے تاہر اترگی تاہر اترگی تو بیٹا وہ لوگوالو تاہر ہے پیچھے کیسے دیکھتے ہو شیشا وہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے دکھائی دے چاہتا ہے لگڑی میں سے کیسے دیکھتے ہو کیا آپ پوچھیں گے جیرد ملک صاحب احمد صاحب کیا پوچھیں گے کہ ٹیٹری ٹریک والے کتنی والیشکو روکنے میں اہم کرتا بیٹا آپ کا کتنی دفعہ ٹریک والے نے پوچھا کہ لسنس ہے دو دفعہ کب سے رکشہ چلا رہے ہو دو تین مینہ تین مینوں میں صرف دو دفعہ چلان پوچھتے ہیں بیسے آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ کو کیا میسیج کیا دیتے ہیں لسیت کیا کرتے ہیں لسانس کیا ضروری تیر پتہ آپ کو یہ حالات ہے جان کیسے چھوٹتی ہے جب آپ کو ٹریک والے روک لیتے ہیں تو آپ اپنی جان کیسے چھوٹتی ہے کیا جرمانہ دیتے ہیں احمد صاحب کس طرح جان چھوٹتی ہے ان کی اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس ہو تو ہم چلان دے کہ ان کو وہ ان کا ڈاکومنٹس کلائٹ کر لیتے ہیں ان کو چٹے دیکھے فارق کر لیتے ہیں وہ باہت میں بینک میں جاک جمع کر آکے اپنے ڈاکومنٹس واپس لے لیتے ہیں اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہو تو ہم ان کے گاڑی کلوز کر لیتے ہیں جیسے یہ کام ہم رہا ہے ان کو ہم گاڑی نہیں دیتے ہیں ان کو گاڑی ہم کلوز کرتے ہیں احمد صاحب سے چلان دیا آپ رکشن اچھا احمد صاحب یہ مطلب ہے آپ کے پاس انیلیسز بھی ہوں گے کہ آپ کیا سمجھتے کن ایریاز میں چنگچی رکشا بہت زیادہ عام آلا سے زیادہ ہے سڑکوں پہ اور یہ ٹریفک میں کتنی ہلڈر کریئیٹ کرتا ہے یہ دو بڑے اہم چیز ہیں ذرا بتائیے گا کہ لاہور میں کن لاکھوں میں چنگچی رکشا سب سے زیادہ ہے اور یہ ٹریفک کے مسائل آپ کی نظر پر سب سے زیادہ کون لوگ پیش کرتے ہیں یہ سوال پوچھتے بھی رہیے دیکھیں جی خوبصورت کپڑے پہنے ہیں بھائی جان سلام علیکم مشاعرہ کر کے آ رہے ہیں کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے میں پار رہا ہوں آٹھ ریزلٹ آیا میرا سیکنڈ یر کا سیکنڈ یر کا ریزلٹ آیا ہے پاس ہو گئے ہو کتنے نمبر ہیں چھے سو نمبر ماشاءاللہ مواری کوئی ہے تو فضل بھی انہیں بن گئی ہاں جی ہے نا ہاں جی اور داخلے کے لیے یہ چلا رہا ہوں داخلہ لینا آگے سیکنڈ اللہ بیٹا آپ کو کامیاب کرے بہت اچھی بات ہے تو لسنس وغیرہ بنوائے آپ نے یہ ابھی میری عمر یہ شناطکار نینہ بنا بھی بیٹا آپ کام عمر ہے تو آپ کیسے چلا سکتے ہیں سترہ سالہ ریزلٹ آیا آج ان کا سیکنڈ ڈیر کا چھے سو نمبر لی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بیٹا آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو زیادہ پڑھے لکے بچے ہیں یہاں پہ ہمیں جو لوگ ملے ہیں ہمیں یہاں پہ جو لوگ ملے ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں آپ تو بیٹا تعلیم یافتہ ہیں اس لیے اس گاڑی کے اوپر چڑھنے سے پہلے ہمارے پاس بڑا اچھا نظام ہے آپ وہاں جا کے لیسنس لیں اور ان سے اشارے سیکھیں کام عمر ہے ابھی ابھی کام عمر ہے کتنی عمر ہے آپ کی آپ تو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں آپ کو تو قانون کی زیادہ پاس داری کرنی چاہیے بچے نے آئی نمبر لیں ہے چھے سو نووے سیکنڈیر کردھڑایا ہے موارے گو جی لیکن ایک بات ہے میرے حوالے سے کبھی سمینہ روئے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے رکشہ چلانا ہے کیسے چلانا ہے اگر چلانا ہے تو کوئی کبھی سکول میں یا کالوج میں کچھ طرح کا سمینہ روئے کسی نے اگاہ کیا ہے آپ کو سکول میں آئے تھے ایک بار انہوں نے بتایا تھا ایک گاری کا لسنس بنوائے پھر چلائیں اس سے پہلے کابز آپ کا باس آبی عمر میں وہ کافی بھی نہیں ملی اس کی پھر اس کے لیے بچ لاروں آگے دا اکلا لینا ہے بہت بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے دیکھیں یہ کیمپین صرف یہاں پہ نہیں چلے گی اس کے لیے ٹیچرز کو بھی مدان میدان میں آنا پڑے گا اور میٹرک میں نائن ٹین میں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ چھ سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو گودی میں بٹھاتے ہیں اور کار سے اسے ڈرائیو کروا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں یہ بات بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے گلو نے میرے پپو نے آج گاڑی ون ہنڈر سے کراس کی اور یہ ہے ایسے ایسے دیکھے ہیں کہ بچے کو گود میں بٹھایا ہوتا جب وہ تھوڑا سا ہٹ ہویا ہے تو اس کے سٹیرنگ اس کے لگا اچھا ایک بات بڑی اہم ہے ہم نے بڑے اچھا کیا ہر سٹیک ہولڈر پہ ہم نے ذمہ داری فٹس کی ہر تقریبا سٹیک ہولڈر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر لیکن ایک چیز جو ہم کئی سالوں سے ہے اس حکومت وقت کو حکومت وقت کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سلیب سلیب بڑی ضروری چیز ہے میرا بچہ اسلام علیکم بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا آجو بیٹھو تو صحیح بیٹھو میرا بچہ کیا نام ہے آپ کا بیٹا حسن حسن آپ کی تو عمر کم ہے یار ہے کم عمر میں کم عمر میں آپ پیسے دے کے نہیں جائیں گے جی پیسے نہیں دیا یہاں سے بیٹھے ہیں وہاں تک جانا دوں گا پیسے کیوں نہیں دوں گا بیٹھیں آپ لے کے جائے گا آپ کو اچھا آگے احمد صاحب احمد صاحب یہ کیا بنے گا یا یہ تو آلاد کافی خراب ہے اور بڑے شدید خراب ہے جان کچھ نہیں کہتے آپ بات کریں صرف بات کریں بھائی ایسن کب سے یار چلالے ہو گاڑی آبی تھوڑی دیر ہوئی ہے پندرہ منٹ ہاں ہاں چلالے میں پیسنجر ہوں بسی کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں ان کو رستہ نہیں بتا یہ اور دوسرے بائی تھے یہاں چھوٹے یہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ نہ کہیں دوسرے شہر سے آیا تو ان کو رستہ نہیں بتا جاں سے آیا آپ پکے پکے رہے ہیں مجھ سے پوچھا ہے دلیوری یہ ہے میں بس آرتی طور پر بیٹھا ہوں اس لسن سے آپ کی پاس لسن سے چیز بہتا کر رہا گیا فیصلہ باد فیصلہ باد میں رہ گیا بغیر لسنس کے آگے اچھا میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں آپ لے کیا اور لسنس آپ کو شنانتی کٹ بنائے وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے وہ اگر آپ نے لسنس چیک کرنا تو احمد صاحب کہیں بتائیں کہ اگر آپ کے نیسی نیسی پر لسنس بڑا ہوا تو فوری طور پر سسٹم ہے وہ چیک کر لے تھے اب پہلے بڑی اہم بات کر رہے تھے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کر دیا لیکن ہم کب سے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جو سوک سینس کی چیزیں سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے بچوں کو پوری دنیا میں بتا جاتا ہے کہ آپ نے روڈ کیسے اکراس کرنا ہے بزرگ کے کیسے آپ نے چلانا ہے آپ نے گاڑی کیسے ڈرائیو کرنی ہے اب دیکھیں نا یہ چیزیں مجھے پڑا ہی نہیں جاتی مجھ سے جب لسنس بنواتا ہوں میں تو مجھے وہ نشان کہتا ہے کہ یہ کیا ہے تو جب میں نے روڈ پہ وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا اس لیے آجا عدالت آلیا نے کل ٹیپا کے جو ایم ڈی ہیں ان کو کنٹیپٹر کورٹ کا نوٹس جو کیا ہے کہ آپ عدالت میں نہیں آئے اور آپ نے اب تک اپنی ذمہ داری بطور ادارہ کیوں نہیں ادا کی کہ روڈ پہ وہ سائن نہیں لگائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے اگر کوئی چیز پوچھے کہ بیٹا آپ نے کیا قانون کے خلاف وردی کی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے میں ایک ایڈکیشن لوگوں کے ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے ایسا شخص جس کے بعد ڈرائیونگ لسنس نہیں ہے اس کی سواری میں مت بیٹھیں اس کے سوشل بائی کارڈ کریں اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو چنگ جی ہے یہ فرض کیجئے یہ میں چنگ جی پہ سوار ہو گیا یہ چنگ جی پہ ہم بیٹھ گئے جی اور اس چنگ جی پہ بیٹھنے کے بعد کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جب میں بیٹھ گیا تو یہاں کسی طرح کا کوئی انڈیکیٹر نہیں لگا ہوا اور یہ شدید ترین خطرے والی بات ہے اور انہوں نے کہیں سے پکڑ کے تک بندی کر کے تو یہ ان کا چوری ہو گیا تھا کیا یہاں سے ٹینکی کا وہ بھی نہیں لگا اب یہاں آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے دیکھنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے اس کی بریک مرد کوئی موجود نہیں ہے اور یہ بریک دیکھیں یہ بریک دیکھیں بریک یہاں تک نہیں جانی چاہیے یہ یہاں کی صورتحال ہے لگ ضرور جاتی ہے لیکن اگلے میں لگنے کے بعد لگتی ہے یہاں لگنے سے پہلے لگ جاتی ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا یہاں آنے والے دن کریں گے صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ غربت کی بنیاد پر کم عمری میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کا ایک ڈیٹا انیلسز ہونا چاہیے اور سارے ادارے رپورٹ مرتب کر کے دے کہ سٹیٹ جو ہے ان کی کفالت کرے گی اور ان کو جتنا وہ کماتے ہیں اسی کے ایکویلنٹ ان کو روزگار کے پروپر سہولیات مہیا کرے گی تاکہ کوئی بھی احتجاج کرتا دکھائی نہ دے اور خاموش احتجاج کرتے بھی کسی کے گھر کا چولہ جو ہے وہ بند نہ ہو فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان موسیقی